السلام علیکم دوستو میرا نام محمد اصر گل فارم ویڈیو کو لائک کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اے ایس بلوگنگ میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا یہ میرا نیو چینل ہے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہونے والا ہے کہ کس نش پر یا کون سی پوسٹ اپنی ویب سائٹ پر فبلش کی جان جن سے ایڈسن اپروول بہت ہی جلدی ملتا ہے تو وہ کوپی رائٹ یہ قسم کا کوپی پیسٹ وڑک ہوتا ہے لیکن اپ ڈیٹ کونٹینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایڈسن آپ کا اپروول جلدی دے رہتا ہے میرے پاس تقریباً پانچھے ویب سائٹ ابھی میں نے یہ وینڈو کی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے نیو اکاؤنٹ لگائی ہوئے ہیں تو یہ ابھی تقریباً پانچھے ویب سائٹ میں نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے باقی میں نے اور جو میرے جی میل ہے وہ ابھی تک میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کی ہے تو لیکن جو میں نے جی میل ایڈ کیا ان پر میں نے وہ ویب سائٹ لگائی ہوئی ہے تو ویڈیو کی طرف آگے بھرنے سے پہلے میں یہی بار بار آپ سے ایک لزارش کروں گا کہ چینل کو سبکرائب لازمی کر دیں کیونکہ جو نش میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر ایڈسن اپروول بہت ہی جلدی مل جاتا ہے تو سمپلی پوسٹ بھی آپ کو بارہ سے اٹھارہ پبلش کرنی پریں گے اپنے یوٹیوب چینل پر وہ ویب سائٹ پر تو پوسٹ اگر آپ بلوگر کی ویب سائٹ پر جو بہت زیادہ بھائیوں کو ایشو آتا ہے کہ پوسٹ انڈیکس نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کی پوسٹ انڈیکس نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے میسیج کمنٹ کر دینا تو میری چینل کے آپ کے اپشن میں آپ کو میرے ورساب گروپ کا لنک بھی مل جائے گا آپ نے ورساب گروپ جوائن کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں مجھے پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ کس طرح آپ اپنی پوسٹ کو تقریباً چبیس گھنٹے کے اندر پبلش کر سکتے ہیں وہ بھی گوگل سرچ کنسول سے تو آپ کی پوسٹ بھڑی آسانی کے ساتھ انڈیکس ہو جائے گی سیمپلی آپ نے مجھے میسیج کل دینا ہے ورساب پر یا کمیٹ کر کے بتا دینا ہے کہ وہ ویڈیو پبلش کر دی جائے کہ پوسٹ کس طرح فاسٹ انڈیکس کی جائے بلوگر کی تو میں پرسنل جو طریقہ کار ہے میں پوسٹ انڈیکس کروانے کا وہ ہی استعمال کرتا ہوں تو میری پوسٹ بہت ہی آسانی سے انڈیکس ہو جاتی ہے تقریباً جب اس گھنٹے کے اندر نئی ویب سائٹ کی بھی پوسٹ انڈیکس ہو جاتی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جوبز کی ویب سائٹ ہے جوبز کی نیشہ ہے جس پر آپ کو ایڈسن اپروول بہت ہی جلدی مل جاتا ہے تو میں آپ کو ویو بلوگ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میری ویب سائٹ ہے تو اب یہ اوپن ہو چکی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جوبز کی ویب سائٹ ہے اس پر میں ابھی کام کر رہا ہوں ابھی تاکہ اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے دوست یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چار دسمبر کو یہاں پر میں نے لاسٹ پوسٹ پبلش کی ہوئی ہے ابھی تاکہ اس کو میں نے ایڈسن اپروول کے لیے نہیں بھیجا میں نے کہا چلو ڈیڑھ ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پرانی ہو جائے کیونکہ فری ڈومینڈ کی ویب سائٹ ہے تو اس لیے کچھ ٹائم دے دیا جانا چاہیے تاکہ آپ کو بھی مجھے اس ویب سائٹ پر بری آسانی سے اپروول مل سکے تو آپ نے جو بھی بلوگر کی ویب سائٹ پر یہ ہوتا ہے کہ گوگل میں سرچ میں آنے کے لیے گوگل کی پولیسی میں آنے کے لیے اس کو ٹائم لگتا ہے تو آپ نے ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ ویب سائٹ کو پرانا ہونے دینا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک میری ویب سائٹ ہے آپ کو میں اور بھی اپنی ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں یہ ایک اور میری ویب سائٹ ہے تو اس کو بھی میں ویو بلوگ کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس پر بھی میں نے چونتیس پوسٹ پبلش کرتی ہے یہ بیس دسمبر کو لاس پوسٹ تھی اس پر تو اس کے بعد یہ میری ایک ویب سائٹ ہے تو یہ سچ پہلی ویب سائٹ ہے تو ایک یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو بھی میں ویو بلوگ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ میں نے اس پر ابھی کام کرنا ہے لیکن ابھی سٹار نہیں کیا دیکھ سکتے ہیں اس کتوبر کو ایک پوست یہاں پر میں نے ڈالی ہویا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میری ویب سائٹ ہے اس پر بھی جوبز کی پوست ہے تو یہ بھی ابھی تک میں نے ایک ہی جی میل پر ان ویب سائٹ کو بنایا تاکہ مجھے کوئی مشکل نہ آئے کہ مختلی جی میل پر جا کر ویب سائٹ کو اپن کریں وہاں پر پوست پبلش کریں تو میں نے ایک ہی جی میل پر سب ویب سائٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ مجھے آسانی کے ساتھ ان پر ورک کرنا ہو تو میں آسانی کے ساتھ ان پر کام کر سکتا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جوبز کی نشہ جس پر آپ کو ایڈسن اپروول بہت جلدی مل جاتا ہے تو ایک جی میل پر میں نے یہ اپنی ایک اور ویب سائٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے پانچ دسمبر کو اس پر لاسٹ میں نے پوسٹ پبلش کی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو ویو بلوگ کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی تک میں نے اس کو بھی ایڈسن اپروول کے لیے نہیں بھیجا ہوا لیکن اس کا ایڈسن اکاؤنٹ بنا لیا ہوا ہے تو میں بہت ہی جلدی اس کو بھی ایڈسن اپروول کے لیے بھیج دے دوں گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر بھی یہ میں ایک ہی تھیم استعمال کرتا ہوں ویب سائٹ کے لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کون سا تھیم ہے یا آپ بھی اپنی ویب سائٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کرتے بتا دیں تو میں آپ کو یہ تھیم دے دوں گا تو یہ ایک ویب سائٹ میں نے بنائی ہوئی ہے ورلڈ پریس پر تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے جوپس کی پوسٹ پبلش کی ہوئی ہے تو اس کا میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں انٹر فیس یہ اس طرح کی ویب سائٹ میں نے بنائی ہوئی جوپس کی یا دوستو جوپس کی جو نشے ہوتی ہیں جوپس کی جو پوسٹ ہوتی ہیں ان پر ایڈسن اپڈوول بہت ہی جلدی مل جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو جوپس کے اندر کنٹنٹ پبلش کیا جاتا ہے ان میں ڈیٹ استعمال ہوتی ہے جیسے میں آپ کو ریڈ موڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی تک میں نے یہاں پر سات پوسٹ پبلش کی ہوئی ہے یہ میں نے حاج ایک پوسٹ اور لکھنا شروع کی تھی لیکن ابھی تک اس کو میں نے پبلش نہیں کیا انہا ہی میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو جیسے کمپلیٹ کر دوں گا ایک اور پوسٹ پبلش ہو جائے گی دس پوسٹ کے بعد میں نے اس کو ایڈسن اپڈوول کے لیے بی دینا ہے یہ گلڈ پریس کی ویب سائٹ پر اتنا ایشو نہیں ہوتا ایک مہینے کے اندر آپ کی ویب سائٹ ایک قسم کی کیونکہ یہاں پر پیسے لگا کر کام پیا جاتا ہے پلائیگرم جو ہوتے ہیں ٹولز وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو گوگل کی سرچ میں آپ کی ویب سائٹ بڑی آسانی سے آ جاتا ہے گوگل کی پولیسی میں ایڈ ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کو ایرسن اپروول ملنا آسان ہوتا ہے لیکن بلوگر پر ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ایک قسم پر کافی زیادہ ٹائم لے جاتا ہے آپ کا تو وہ گوگل کی پولیسی میں ایڈ ہونے کا تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پچیس دسمبر کو پوسٹ کی ڈیٹ ہے پبلش تو لاسٹ ڈیٹ بیس جولائی دوزر تیس ہے تو اس میں یہ ڈیٹ استعمال ہوئی ہے kart ری gap یہ آپ چیک کر سکتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ram guests content ہوتا ہے RAND community content ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کا یہ trending content بہن جاتا ہے تو ایئرسن اپروول بھی آپ کو جلدی مل جاتا ہے توسیمپلی گرر ایڈ کروے teesے ڈیٹ اپروول بڑی اسانک کے ساتھ مل جاتا ہے بغیر کسی problem کے آپ نے ویڈ ا bash آئی dizzy ڈ کرس پر اسا بڑھے لنی ہے ویب سائٹ تو ہوسٹنگ گو ڈومین بھی آپ نے بائی کر کے لگا لینا ہے تو آپ کو بری آسانی کے ساتھ دس پوسٹ پر ایڈس ان اپروول مل جائے گا ایک مہینے کے اندر اندر ایک میری ویب سائٹ تھے جس پر میں نے سات پوسٹ پبلش کی تھی تقریباً سات دن کے اندر ہی وہ ویب سائٹ ایڈس ان اپروول ہو چکی تھی تو وہ ویب سائٹ بھی ورلڈ پریس کی تھی ورلڈ پریس کی ویب سائٹ کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پوسٹوں کو لکھنا اور وہ کس کیٹیگری کی پوسٹ ہوتی ہیں انہوں پر کام کرنا وہی ایک قسم کا مین چیز ہوتی ہے تو جوپس کی ویب سائٹ بنایا آپ بھی تو جوپس کا کونٹینٹ لکھے اگر آپ کو نہیں پتا جوپس کی پوسٹ کس طرح نہ لکھی جاتی ہے آپ کمنٹ کر دیں میں آپ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو تو آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی اپنی بلوگر یا ویلڈ پریس پر ویب سائٹ بنائیں جوپس کی میں آپ کو ایک اور مین بات بتا دوں کہ جو بندے ویب سائٹ کو سیل کرتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا میں بھی ویب سائٹ سیل کرتا ہوں تو ایک بندہ پانچ پانچ چھے چھے ویب سائٹ سیل کرتا ہے تو جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کس کیٹیگری پر کام کرتے ہیں وہ کہتے جوپس کی لیکن وہ جب ویب سائٹ اپروو ہو جاتی ہے وہ جوپس کی آرٹیکل ہٹا دیتے ہیں تو اس پر کوئی اوڈ آرٹیکل جیسے کوپی پیسٹ کر کے سیمپلی وہاں پر ڈال دیتے ہیں تو ایڈ سن اپروو ہوئی ہوتی ہے بعد میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے تو سیمپلی وہ کنٹینٹ اور ہو جاتا ہے تو ان کو پوسٹ کا یو ایرل گوئل سرچ کنسول سے رموو کر کے سیمپلی دوسری پوسٹ پبلش کر دیتے ہیں تو اس کو سیل کر دیتے ہیں ٹیک کی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں لیکن وہ جو ڈمین ہوتا ہے وہ جوپس کا کبھی نہیں رکھتا ہے جیسے آپ چیک کر سکتے ہیں برث کرپٹو میری یہ ویب سائٹ کا نیم ہے لیکن میں نے جوبز کی پوسٹ پبلش کی جب یہ ایڈ سن اپروو ہو جائے گی اس کو میں نے گوگل سرچ کنسول سے پوسٹ کا یو ایرل رموو کر دینا ہے تو سیمپلی اور پوسٹ پبلش کر دینا ہے یہاں پر کرپٹو کے ریلیٹیو تو میں نے سیمپلی سیل کر دینا ہے بہت اچھے پرائز میں یہ سیل ہو جائے گی سیمپل دوستو یہ نشت تھی یہ ٹوپک تھا جس پر آپ پوسٹوں کو پبلش کر کے ایڈ سن اپروو ہو بہت ہی جلدی لے سکتے ہیں